موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویصر لی امری اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان گردے میرا کام اور میرے زباہ کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکیں میری بات اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیبہ ظلفکار سہری کی اس خصوصی ٹرانسپیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری یہی دعا ہے کہ ہماری ہر سہری کا آغاز اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو اور ہماری ہر افتار بھی سہری عظیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے بھرپور ہے آمین سم آمین ناظرین ارشاد ربانی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْعَانَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَقِرِ اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے بلکل ناظرین قرآن بلا شبہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اسے اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا اب چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف اور اس کے بعد کریں گے پروگرام کا باقائد آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین ارشاد ربانی ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُشْ شَهْرَ فَلْيَسُمْهُ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے ناظرین روزہ رکھنے کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی مانی جاتی ہے وہ ہے سہری اور ہم آج بات کریں گے سہری اور افتاری پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرشاد اکرامی ہے سہری کھایا کرو اس میں برکت ہے سبحان اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں عمران جس میں اللہ تعالیٰ موقعے ڈھونڈ رہا ہے ہمیں اپنی برکتوں سے نوازنے کا تو اسی موضوع پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو گیس پہلے جو ہمارے گیسٹران کا تعرف کراتی چلو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم پاروکی صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ اور ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ نور حسین صاحب بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی بہت شکریہ علامہ صاحب بلکل بقاعدہ آغاز کریں آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ لمحات سہری و افتاری کیا یہ صرف کھانے پینے کا نام ہے یا اس کے ساتھ کوئی اسلامی فلسفہ بھی جوڑا ہوا ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں مصافر شاب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ سہری و افتاری یہ صرف کھانے پینے یا کھلانے کا نام نہیں اسلام کا ایک پورا فلسفہ حیات ہے وہ بندہ مومن کو ہر لمحے جو ہے وہ مجاہد دیکھنا چاہتا ہے ہماتن اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے وہ تیار رہے تو یہ روزہ ایکچولی اس کی ایک ٹریننگ ہے یہ ماہ رمضان پورا جو ہے یہ بندہ مومن کو جہاد کے لیے وہ چاہے جہاد بھی نفس ہو وہ چاہے جہاد بھی شیطان ہو وہ چاہے جہاد بھی القلم ہو وہ چاہے جہاد بھی لسان ہو یا جہاد بھی عمل ہو یا مال ہو تو یہ ایک ٹریننگ ہے تو سیری افتاری اللہ کریم نے اپات ایسے رکھے ہیں کہ سیری سمجھے رات کے پہر میں ہوتی ہے تو جو ہی وقت شروع ہوتا ہے تو سارے کے سارے مسلمان جان ہو کر اٹھ بیٹھتے ہیں اور مل کر عام دینوں میں کوئی کسی وقت کھا رہا ہے کوئی کسی وقت کھا رہا ہے کوئی چلتے پر اٹھے کھا رہا ہے لیکن ایک ڈسیپنن آ جاتا ہے ریگولیلیٹی ہے پنچویلیٹی ہے کہ یہ لمحات مقصود ہیں اسی وقت کھانا ہے تو پھر وہ سیری سواب جو ہے وہ ملے گا بلکل اسی طرح افتاری کے لیے بھی کان جو ہے وہ مسجد کی ازان کی طرف لگے ہوتے ہیں عام دینوں میں کوئی طرح پرواہ نہیں کرتا بلکل تو یہ آدھی رات کے بعد اٹھا کر ایک کسی کی ٹریننگ دینا کہ نفس نہیں چاہتا پھر بھی اٹھنا ہے کوئی تھکاوت ہے پھر بھی اٹھنا ہے کوئی مسائل ہے آتھا کہ یہ بھی حکم ہے کہ جنہوں نے شریح عزر سے روزہ نہیں رکھنا وہ بھی اٹھے بلکل وہ بھی کھائیں اس وقت ان کے لیے بھی برکتے ہیں صرف وہ روزہ نہیں رکھیں کہ باقی عجر و سوات ان کے لیے بھی بسیت ہے تو ان کو گویا کہ ٹریکٹیکلی جس طرح مجاہد جو ہیں جو ہی پوکار آتی ہے تو اپنی تھیار پکڑ کے وہ بیدان میں کود پڑتے ہیں تو رات کو اٹھا کر انہوں نے یہ ڈسپلن قائم کرنا کہ وہ اٹھے اور اٹھ کر فوری طور پہ وہ اپنے سیری کے لیے تیاری کرے تحجد کے لیے تیاری کرے پھر ایک اجتماعی جو مل بیٹھ کے سیری کھائی جاتی ہے پھر مل بیٹھ کے جو افتاری کی جاتی ہے اگر ہرمین شریف ہین میں چلے جائیں تو وہاں تو بڑے گرینڈ لیول پہ یہ سارا عمل ہوتا ہے تو یہ بندہ مومن کو ایکچولی جہاد کے لیے تیار کرنا ہے کہ اس میں وہ نفس کی قبطوں کی بھی دباتا ہے اس کے اندر جو شیطانی وسوسات ان کو بھی وہ کلا کما کرتا ہے جہاں معاشرے کے اندر جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی ایک ڈال بنا ہوا ہوتا ہے جھوٹ ہے فراڈ ہے ظلم ہے حرام خوری ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا جب روزہ رکھے تو پھر سارے وجود کا روزہ ہے صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا ہر گناہ سے بھی رکنا ہے تو یہ سیری افتاری اس کا نکتہ علاز ہے اور افتاری وہ نکتہ روج ہے پھر ان لمحات میں مل بیٹھ کر یہ سارے جو عمور خیر ہوتے ہیں تو ایکچولی ان میں اجتماعیت پیدا کرنا اور ان کو ہر وقت جہاد کے لیے اللہ رسول کے حکم کے لیے تیار رکھنا مقصود ہے چلیں جی اسی بات کو میرے پاس سے آگے لے کے جلتے ہیں علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہی میں آگے بات کا آغاز کروں گی کہ کیا احکامات ملتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث میں روزے کے حوالے سے زہری کے حوالے سے کیسے کرنی چاہئے اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو لوگ روزہ نہیں بھی رکھ رہے وہ بھی کریں ان کے لیے بھی اسی طرح سے برکتیں اس کے بارے میں آپ کیا کریں جی بڑا اہم سوال ہے جی کہ سہری کے بارے میں اسلامی تعلیبات کیا ہیں یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا حدیث پاک میں ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فصل و سیامنا و سیام اہل الكتاب اکلت السحر ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں سہری کے ذریعے امتیاز پیدا کیا گیا ہے یعنی آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب اللہ تعالی نے اس امت پر خاص رحمت و شفقت فرمائی ہے کہ انہیں سہری کی اجازت دی گئی ہے مثلا اہل کتاب یا دیگر جو اسمانی مذاہب تھے پہلے روزہ تو ایک تاریخی عبادت ہے تو ان میں جب آدمی آرام کرتا تھا تو سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی رات لیکن جب اٹھتے تھے صبح تو اس وقت کھانے کی اجازت نہیں تھی سہر کہتے ہیں رات کے تیسرے پہر کو اس کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے فجر سانی یا فجر صادقوں سے کہتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہ ڈورے سے سفیر ڈورہ ظاہر ہو جائے فجر کے وقت تو اس وقت اٹھنا اور سہری کرنا کھانا پینا روزے کے لیے یہ سنت نبوی ہے جو اس وقت اٹھے گا رات کوئی کھا لیتا ہے سونے سے پہلے کہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سہری نہیں کروں گا تو اسے سنت نبوی کا سواب نہیں لے گا اس میں سنت نبوی کا عجر بھی ہے لیکن بے شمار فوائد ہے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم سہری کیا کرو سہری میں برکت ہے تو وہ کیا برکت ہے حدیث نبوی سے ہی اس کی وضاحت ہوتی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں استعینو بے طعام سہرے لے سیا من نہار تم سہری کے کھانے سے دن کے روزے میں مدد لو یعنی ہم سہری کریں گے تو ہمارا لونہ آسان ہو جائے گا ساتھ جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جو لوگ سہری نہیں کرتے اور وہ شامل ہوتے ہیں اس پر بعد علامہ صاحب ہم آپ نے اگلے سوال میں کریں گے بلکل جی میرے خیال سے وقت ہوا جاتا ہے بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو یہی سے پڑھائیں گے اے خدا اب حیات کا مقصد اور کچھ بھی نہیں محمد ہے آزین بقوے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کا سلسل بھی جاری ہے مگر وقت ہوئے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے سنتے ہیں آج کا ناتے اقلا آہ 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 حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گھر یا رسول اللہ آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے مجھ کو کدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو کدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا میری ہر آس کی ڈور مر جاؤں گا در پنجتن سے جڑی در پنجتن سے جڑی بی خطر ہو کے لغد میں میں اتر جاؤں گا بی خطر ہو کے یا رسول اللہ بی خطر ہو کے لغد میں میں اتر جاؤں گا راستہ پل سے گزرنے کا کٹھن ہے لیکن راستہ پل سے گزرنے کا کٹھن ہے لیکن کٹھن ہے لیکن کٹھن ہے لیکن کٹھن ہے لیکن ہم آپ نے پیار سے دیکھا تو گزر جاؤں گا آپ نے پیار سے دیکھا تو دیکھا گزر جاؤں گا مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھی اے آقا اے آقا مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھی اے آقا اے آقا رکھیے اے آقا یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا جی سبحان اللہ ماشاءاللہ آج کی سہری میں آپ ہمارے لئے کون سے اچھی بات لے کر رہے ہیں عمران میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے بہت چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں میں آپ لوگ کے لئے لے کر آؤں تاکہ جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ ان باتوں پر عمل کر سکیں تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہمارے جہان کے لئے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور یہ مہینہ اور یہ اشرا خصوصی طور پر رحمت کا ہے تو جتنی رحمتیں ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں کہ سمیٹ لیں سمیٹ بھی لیں اور جتنا رحم آپ لوگوں پر کر سکیں وہ بھی کر لیں کیونکہ ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا ملتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین وقت ہوا کے بعد آپ کو دوبارہ خوش حامدید کہتے ہیں پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی حلیمہ لیکن وقت ہوا جاتا ہے ابھی ہمارے خوبصورت سے کلام کا تو چلتے ہیں کلام کی طرف اور دیکھیں اور جلدی سے واپس آئیں کیونکہ سوالوں کے لئے ہم بھی بلچین ہو رہے ہیں اور یقیناً آپ لوگ بھی ہو رہے ہوں گے موسیقی 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 جیسا کہ پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے یہ ایک قسم کا ٹریننگ کورس ہے تو اس کو صرف کھانے پینے تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری سلامی روابیات وابستہ ہیں بہت شاہ کہ جب اللہ نے ہمیں سیری اور افتاری کی توفیق دی ہے تو ہم اپنے اڑوس پڑوس میں عزیز و اکارم میں دیکھے کون لوگ ہیں جو اس ان نعمتوں سے محروم ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی تو ہم ان کو بھی سیری افتاری کی اسی طرح خوشی ہیں تقسیم کریں جیسے کہ ہم اور ہمارے بچے ان سے مستفید ہو رہے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے سیری افتاری کے ساتھ ماہ رمضان کی نسبت سے بہت ساری تقریبات جو ہیں ان کا بے احتمام ہوتا ہے اجتماعی افتاری کا بھی ہوتا ہے اجتماعی سہری کا بھی ہوتا ہے اس میں بھی مل بیٹھ کر اجتماعی دعا کا محول بن جاتا ہے حضور جہاں چالیس مسلمان یا مومن کٹھے ہو تو وہ جو دعا مانگے اللہ تعالی دعا قبول فرمانے تو ایک اجتماعی دعا کی بھی وہ قیفیت بن جاتی ہے پھر جہاں سیری افتاری میں کچھ اسلامی روایات اس طرح بھی ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو دروس ہیں جو دورہ تجوید و کرات ہیں دورہ تفسیر قرآن ہیں اسحان دین کورس ہیں دروس ہیں وہ بھی بالکل ساتھ اس کے اٹیش کر دی جاتی جو ہی افتاری سیری سے فارغ ہوئے تو فوراں جو ہے وہ مسجدوں کی طرح ہوتا ہے یا مختلف میریج حالز میں بھی ہوتا ہے اور مساجد میں دروس ہوتے ہیں درس کے بعد بقیادہ جو ہے مل بیٹھ کے ذکر کرنے کا بھی محول پیدا ہو جاتا ہے بعض لوگ جو ہے بیٹھ کے دروسی بھی پڑھتے ہیں کلمہ طریبہ شی بھی پڑھتے ہیں تو اسی طرح پھر سیری افتاری یہ قبولیت کے لمحات ہیں بلکل تو ان لمحات میں جو قلبی اور روحانی جمعیت حاصل ہوتی ہے وہ عام موقع بینیم اس لئے فرمایا کہ پوری دھیان سے توجہ سے سوکر دعائیں مانگو وہ قبولیت کی گڑیاں ہیں اپنے لئے بھی عزیز و عقارب کے لئے بھی عالمی سلام کے لئے بھی بلکہ ساری انسانیت کی آپ سے بات آکے لے کے چلتے ہیں علامہ صاحب آپ سے جو میرا سوال ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت سر ایسے لوگ ہیں جو کچھ مسائل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن وہ اکثر سہری اور افتاری کے لمحات میں شمولیت چاہتے ہیں تو ایسے میں ان کے لئے کیا کسی عجر کا کوئی اعلان کیا گیا ہے یا یہ ان کی نیت پر ڈیپنڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں جنار عمران خان صاحب اس حوالے سے یہ بڑا اہم سوال ہے اس کے کئی پہلو ہیں اور کئی فوائد ہیں اس کے کہ جو لوگ عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے وہ بھی سہری کے وقت اٹھنے کا کہا گیا ہے کہ وہ سہری سے استفادہ کر رہے ہیں اور افتار سے تو اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ عملا رمضان کا احترام بجا لا رہے ہیں بہت سموش تو یقینا یہ جو اٹھنے کا معمول تھا مثلا وہ بیماری جو عذر ہے یا طاقت کا ختم ہو جانا ہے وہ اس کے باوجود ہے وہ شریع جو بھی عذر ہے اس کے باوجود ہے جی یا خواتین کے لیے کوئی عذر ہے تو وہ سہری اٹھیں گے تو یقینا اس سے ایک یہ ہوگا کہ افراد خانہ میں باہم محبت پیدا ہوتی ہے ہمارا جو گریڈی سسٹم ہے اس کو تقلیت ملتی ہے اور پھر بچے ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے وہ جب اٹھیں گے سہری کے وقت تو ان کے اندر شوق پیدا ہوگا یقینا اٹھنا ہی ایک مشکل ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو مشکل ہے نماز آسان ہو جاتا ہے سہری اٹھیں تو پھر روزہ کے لیے ایک ترغیب اور تشویق ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکسا بھی فرما رہے تھے اسلام میں نظم و ضبط کی بڑی اہمیت ہے اسلام ہمیں ایک لڑی میں پرونا چاہتا ہے ہم نظم سے چلے تو جب ہم اٹھتے ہیں سہری کے وقت جنہوں نے عذر ہے روزہ نہ رکھنے کا وہ بھی اٹھیں گے تو ایک نظم میں وہ ضرورہ بھی اچھانے ہو جائیں گے تو اس طرح نظم و ضبط کا بھی اظہار ہوتا ہے اس میں پھر ماہ رمضان کے احترام کا پہلو ہے اس کے اندر مثلا جو ان کا عذر ہے تو کھانا پینا تو ان کی ضرورت ہے تو وہ مثلا سہری کے وقت کھا پی لیں گے تو دن کے وقت وہ احترام رمضان عملا بجانا ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جن کے لیے عذر ہے وہ بھی باپردہ طریقے سے ضرورت کو پورا کرے تاکہ احترام رمضان مجرور نہ ہو تو اسی طرح جب افطار میں وہ شریک ہوں گے تو یقینا اس سے بھی وہ اس نظم میں بھی شامل ہو گے اور ماہ رمضان کا احترام بھی اس میں آ جائے گا انڈاک صاحب جو فرما رہے تھے کہ سہری اور افطاری میں جو دعائیں ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے عذر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی دعاؤں کا ثموت ملتا ہے مثلا حدیث پاک میں آپ علیہ السلام جب افطار کرتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے اور پھر افطار کے ساتھ یہ بھی دعائی کلمات ارشاد فرماتے تھے کہ پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور انشاء اللہ عجر مرتب ہو گیا تو ان دعاؤں میں بھی وہ شریک ہو جاتے ہیں دعاؤں کی برقات جو ہے انہیں بھی آج سے براس ہو جاتی ہیں تو یقیناً اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ عجر تو یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے نیت کے کاش میرا یہ عذر نہ ہوتا تو میں بھی روزہ رہا ہے کہ جب کوئی عذر سے ہوتا ہے پہلے وہ روزہ مثلاً نماز روزہ یہ مثلاً نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے اور روزہ کے لیے سہری کرتے تھے تو اب جی یہ چاہ رہا ہے کہ کاش مجھے صحت ملتی تو میں بھی روزہ رکھتا تو اس میں یقیناً نیت کا عجر ملے گا یہ جب نیت وہ پیدا کریں گے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری امت کی خصوصی جاتا ہے کہ جو نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے نیت کرتا اور نیکی نہیں کر پاتا تو اسے ایک کامل نیکی کا عجر ملتا ہے بے شک ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مراوی حدیث شریف ہے کہ انم العمال بن نیات عملوں کا داروں میں دار نیتوں پر ہوتا ہے بے شک وہ کسی وجہ سے روزہ رکھ نہیں پاتے لیکن جب اس نیت کے ساتھ سہری اور افتاری میں شامل ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا کچھ عجر عطا کرے گا تو اللہ کے پاس تو بے بہا خزانے ہیں وہ لٹانے کے لئے بیٹھا ہے صرف ہمیں اپنا دامر کھول کر رکھنا چاہیے یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹے سے وقت ہوئے گا ملتے ہیں وقت میں کے بعد جی ناظرین وقت پھر کے بعد آپ لوگوں کو دباع خوش آمدید کہتے ہیں شو میں گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں آخری لمحات ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اہل تصوف کے ہاں سہری اور افتاری کا احتمام دیکھنے میں آتا ہے اتار ہو راضی ہو رومی ہو کے غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آ سہرگاہی پچھلی راتی رحمت رابدی کرے بلند آوازہ بخش شمنگن والے کارن کھلا ہے دروازہ تو ویسے تو سرکار کا فرمان ہے عام دنوں میں جو پچھلا پہر ہوتا ہے رات کا تو اللہ کی بارگاہ سے ایک ندا آتی ہے کہ بھی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو بخش لیں کوئی رزق کا طلبگار کہ رزق دیں کوئی نیک اولاد کا طلبگار اسے نیک اولاد عطا کریں ہے کوئی صحت کا طلبگار اسے صحت آواز آتی ہے کوئی کچھ مانگنے والا مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا تمہاری جھولییں جو ہے وہ چھوٹی ہو سکتی ہے میرا کرم جو ہے وہ لا محدود لیکن ماہ سیام میں فرمایا کہ جو ہر لمحہ اللہ کی رضا اور رحمت سے محمور ہوتا ہے لیکن بالخصوص یہ سہری سے کے وقت اور افطاری سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے حدیث کدسی اللہ کریم فرماتا ہے کہ روزے دار پہ مجھے اتنی محبت اور پیار آتا ہے کہ جس نے میری خاطر سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی اپنی جائز خواہشات کو بھی روکے رکھا اور بہت سارے امورِ بد سے بھی اپنا دامن بچا کے رکھا تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ روزہ بار میں افطار کرے میں اس کو اپنا دیدار پہلے کروا سبحان اللہ موہ کے بھوک فروایا اس کے موہ کی روزے دار کے موہ کی بھوک جا وہ مجھے مشک و رمبر سے بھی زیادہ دید سبحان اللہ لیکن اس سے یہ پوائنٹ جین میں رکھے وہ بھو سے مراد دانت صاف نہ کرنے والی بھو نہیں ہے بلکہ وہ تو ناپسندیدہ ہے وہ تو سرکار نے فرمایا کہ مسوا کرنا اور خشبو لگانا جس سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے بے شاید وہ بھو پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے اندر سے جو ایک بباک سے اٹھتی ہے یہ وہ بھو مراد ہے تو گویا کہ وہ لمحات انتہائی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں سمجھیں کہ ایک پیک پہ ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سمیٹنے کا مزدوری کا ٹائم ہوتا ہے قلبی یکسوی روحانی یکسوی پھر فرائے کہ اے بندے تو ساری دنیا سے کٹ کر میری طرف متوجہ ہو جائے پہلے کہا ففر رو اللہ بھاگو اللہ کی طرف پھر کہا پوری یکسوی سے اب تو اور میں ہوں رائش خیال ہو دل کو شاہ بھی ہو وہ درد اب کہاں جسے جی چاہتا بھی ہو تو وہ خاص جو قلب میں درد کے لمحات ہیں سوفی اس کی تلاش میں رہتا ہے تو فقر کی دنیا میں افتاری سے پہلے کا جو وقت ہے جس کو ہم اکثر گول گبارے میں باز کر اور سموسے پکوڑے اور یہ جرہ پلیٹے بنانے میں بزا دیتے ہیں سرف کر دیتے ہیں وہ لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں دعاوں کے لمحات ہیں سوفیوں کا طریقہ وہ پہلے یہ ساری چیزیں انتظام کر کے پھر پورے ہماتاں گوش ہو کر آخری پندرہ بیس منٹی آدھا گھنٹا ہے وہ طلابتیں قرآن کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں وہ مراقبہ کرتے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے جو انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں اپنے قلب کو اس کے لئے تیار کرتے ہیں پھر دوسرا اس میں جو اسی طرح جو سیری کا وقت ہوتا ہے اس میں بھی وہ تحجد کی ادائیگی اس میں بھی پھر وہ پوری یکسوی دعائیں مانگنا بعض جو کسر سے دروشی پڑتے ہیں وہ ان لمحات کو ترجیح دیتے ہیں پھر فقر کی دنیا میں دیکھیں دو بنیادی چیزیں ہیں جو سارے فقر کی بنیاد خلاس دیت کے بعد نمبر ایک جو ہے لکمہ حلال وہ اس کا خاص ہے تمام یہ نہیں کہ حرام کٹھا کر کے سیری افطاری تو اس کے اندر تو روح پیدا نہیں ہوگی سرکار نے فرمایا کہ ایک لکمہ حرام وہ چالیس دن کی دعائیں عبادتوں کے اندر سے وہ رونوں کی اور اس کی وہ ہی نکال لیتا ہے لہٰذا جو اہل تصویب وہ کہتے ہیں کہ کھاؤ سیری افطاری لیکن اس کے حلال سے دوسرا جو ہے وہ صدق مقال ہے صدق یعنی سچ بولنا تو اپنی زبان کو صرف سیری افطاری کے وقت نہیں بلکہ چوبیس گھنٹے بلکہ ساری زندگی جب سرکار سے پوچھا گیا کہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کیا بزدر ہو سکتا ہے یہ بھی کمی ہو سکتی ہے پھر پوچھا کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے وہ نہیں مومن اور جھوٹ یہ دونوں زدے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ مومن بھی ہو جھوٹا بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کو ان بریاتوں سے بچھتا ہے بے شک نماز برائی اور بیہیائی سے روکتی ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دعوت ناظرین سہری اور افطاری کے لمحات دعاوں کے لمحات ہیں اور یہ ہمیں ہر لمحے میں محفوظ کر لینے شاہیے ہیں ہم اپنے دوسرے میمان کے جانب بڑھتے ہیں علامہ صاحب آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو ان سہری کے اور افطاری کے لمحات سے کیا سیکھنا چاہیے یقینا ہمارے نوجوانوں کو سہری سے بڑا استفادہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ چونکہ ان کی یہ زندگی کا ابتدائی دور ہے جس میں ان پر احکام الائیہ فرض ہوئے ہیں تو یقینا بڑوں کی طرف سے ایک رہنمائی اور معاونت ہوتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ انہیں بھی اٹھایا جائے سہری میں شامل کیا جائے تو اس طرح جب وہ اٹھیں گے عملی طور پر وہ سہری کریں گے تو ان کے اندر سنت نبوی کے پیروی کا ایکساس بیدہ ہوگا سنت نبوی ہی ہماری شریعت کا جسم ہے پوری شریعت برقب ہے سنن نبوی سے تو انہیں سنت نبوی کی طرف رغبت ملے گی کہ وہ اپنے عمور کو سنت نبوی کے سانچے میں دھالنے کی کوشش کریں گے پھر یہ چونکہ تاہیات یہ روز فرض ہے ہر سال ماہرہ مزال کے تو جب انہیں وہ سہری کریں گے روزہ ان کا آسانی سے خریعت سے پورا ہوگا تو آئندہ بھی ان کے اندر یہ جذبہ موجزان رہی گا کہ انہوں نے روزہ رکھنا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ فجر کی جو نباز ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے چونکہ نید نوجوانوں کی نید زیادہ ہوتی ہے جی تو وہ اٹھ نہیں پاتے اس وجہ سے عموماً فجر کی جماعت میں حاضری کم ہوتی ہے اور نوجوانوں کی حاضری کم ہوتی ہے تو ماہرہ مزال میں جب وہ سہری کے لیے اٹھیں گے تو سنت نبوی یہی ہے کہ تھوڑی دیر بعد پھر جماعت قائم ہو جائے احادیث میں آتا ہے جیسے پچاس ساٹھ آیات تلاوت ہوتی ہیں نہیں سہری کا وقت ختم ہوتا تھا تو اتنی دیر بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروایا کرتے تھے تو یہ بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے جس میں آدمی وضو بغیرہ کرتا ہے اور نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو فجر کی نماز بھی وہ بروقت ادا کر سکیں گے اس طرح ان کی پوری سندگی ایک نظم و ضبط کی پابند ہو جاتی ہے یقیناً نوجوانوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے سہری سے جی علامہ صاحب آپ کی بات کو ڈاپٹ صاحب کی طرف لے کیا دیں ڈاپٹ صاحب کیا صرف نظم و ضبط ہی ہے جو نوجوان سہری اور افتاری کے لمحات سے سیکھ سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو وہ سیکھ سکتا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی سیکنڈ اپینین نہیں ہے کہ ماہ سیام یہ مومن کے لیے مرسم بہار یہ اللہ کا مہینہ ہے اور امام ربانی مجددلسانی رحمت اللہ علی مکتوبانشی میں لکھتے ہیں جب اس قدر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں نفر فرضو جتنا فر ستر فرضو جتنا ایک ایک لمحہ قبولیت کا پھر ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر تو جو اس مہینے سے فائدہ نہیں نہ اٹھا سکا اللہ کو رازی نہیں کر سکا روزے رکھ کے گناہوں سے بچ کے عبادت کر کے تو اس سے ایک توقع نہیں کی جا سکتی کہ سال کے باقی گیارہ مینے میں بھی کوئی خیر سمیت سکتے ہیں اس لیے اس زمین میں جو نوجوان طبقہ ہے ان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں سرکار کا فرمان ہے کہ ادعالو علالخیری کفائلی نیکی کا جو سولتکار ہوتا ہے وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے تو نوجوانوں میں کیونکہ توانائی زیادہ ہوتی ہے تو ان کو زیادہ موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے ہونا بھی چاہیے کہ سیری افطاری کے لیے جو روزے دار ہیں بہت کا بوڑی مائیں ہوتی ہیں اور وہ کھانا پکانا تیار کرنا کے لیے مشکل ہوتا ہے تو جو نوجوان بیٹی ہیں وہ ان کی مدد کریں یا وہ خود سیری افطاری کو اچھے تکے سے تیار کریں نوجوان جو ہیں بچے جو ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ سیری افطاری کا سمان خریدے کوئی دہی لینے جانا ہے کوئی دودھ لانا ہے کوئی سبزی یا کوئی پھالا دیگر وہ بھاگ بھاگ کے کام کریں وہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو روزہ رکھنے والے دوسرے ہوں گے کھولنے والے اور ہوں گے لیکن ان کو وہ سولت کیسے نے دی جس طرح جرم کا جو سولتکار اس کے لیے اتنی سزا ہے تو جو نیکی کے سولتکار اس کے لیے اتنی سزا ہے اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں جہاں میں زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو نوجوانوں کے لیے بڑا گولڈن یہ پیریئڈ ہے سچی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ دعا کروانے سے زیادہ موصل دعا لینا ہے جب بچہ بھاگ بھاگ کے مانگ یا اکم مانگ کے کبھی کوئی شہ لینے جا رہے ہیں کبھی بیٹی اٹھ کے امی جانا آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں آپ چلو نفرتہ جد کے پند میں تیار کرتی ہوں اور والد کے ساتھ ہلپ کرتے ہیں تو ان کے سینے سے اٹھ کے دعائیں نکلتی ہیں وہ دعا جو ہوتی ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں تاگتے پرواز مگر رکھتی ہے تو وہ دعائیں لینے کا موقع ہے دعائیں سمیتھنے کا موقع اکثر کہتا ہے بچہ تو ہمیں چودوسا تو پتھا نہیں اتنا بڑا افسر کیسے بن گیا اور بھر اس نے ان مقدرس لمحات میں بزرگوں سے دعائیں لی ہوئی ہیں کہتے ہیں جسا بد دعایا ہوتا ہے اس طرح دعا یافتہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا مل جاتی ہے اس کے ساری زندگی ایک آئیڈیال زندگی بن جاتا ہے بلکل حلیمہ ان ساری گفتگو سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سہری اور افتاری صرف کھانے پینے کا نام لیں بلکہ سارا دن بھوک پیاس میں رہ کے ان لوگوں کے لیے محسوس کرنے کا نام ہے جو اکثر اپنی زندگی میں بھوک پیاس سے رہتے ہیں اور پھر کئی کئی راتیں مزید بھوک میں گزاریں بلکل بلکل صحیح بات ہے اور یہ برکتیں سمیٹنے کا نام ہیں اور یہ لوگوں کی رحمتیں سمیٹنے کا نام ہیں دعائیں سمیٹنے کا نام ہیں صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا جاتا ہے ہماری سہری کی ٹرانسپرشن کا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد اکھیں ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد دیکھیں کل انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ